سلام علیکم دستان میں بنگالیا میں میں آپ کو آج ایک بزرگوں کی زیارت کا عمل دے رہی ہے بہت سارے لوگ ایسی ہیں جن کو خواہش ہوتی ہے کہ بزرگوں کا زیارت کرے کچھ کو خواب میں بھی ہو جاتی ہے کچھ ظاہری زیارت کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ ظاہری زیارت کرنے کا عمل ہے ایک عمل یہ دے رہی ہے اس کے بعد ایک عمل میں اور ڈال دے گی اب آپ مجھے یاد دلا دینا جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ کوئی جنات وغیرہ ان کی مدد کرے یعنی کہ ظاہری نام خواہبی طور پر ان کی مدد کرے تو اس کا بھی بہت آسان سمیں ایک عمل میں دے دے گی مجھے آپ آگے یاد دینا ازم میں ڈال دے گی انشاءاللہ کوشش کرے گی اسی افتہ کے اندر ڈال دے آگے ڈال دے اچھا یہ جو زیارت کا میں عمل دینے جا رہی ہے بھی آپ کو اس کے لئے ضروری یہ کہ عامال جو اپنا عامال بھی ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو ٹھیک ہے خیر میں پہلے آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہے اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتی ہے کرنا یہ کہ نوچندی جمعیرات نوچندی جمعیرات کی رات بدھ کا دن گزار کر کے جو رات آتی ہے وہ جمعیرات کی رات ہوتی ہے نوچندی دنوں کا ویڈیو میں ہر مہینے ڈال دی تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ کب ہے نوچندی جمعیرات کی ایک بجے ٹھیک ہے ایک بجے آپ نے اٹھنا ہے اٹھ کر کے آپ نے غسل کرنا ہے غسل کرنے کے بعد نیا کپڑا پہننا ہے نیا کپڑا سے مطلب یہ نہیں کہ بلکل ہی نیا کپڑا ہو نیا کپڑا سے مطلب یہ کہ کوئی دوسرا دھلاوا کپڑا نکال کر کے وہ آپ نے پہن لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کپڑا چینج کر لینا ہے جو دن میں پہنی ہوئی تھی وہ نہیں کوئی دوسرا آپ نکال کر کے پہن لینا ہے ضرور نہیں ہے کہ نیا سلوہ کر کے یا قرید کے پہنا چاہے ایسا کوئی شرط نہیں ہے خسل کرنا ہے صاف سترا آپ نے کپڑا پہن لینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی اچھا اتر وغیر لگانا ہے اتر گلاب کا چمیلی کا مشک کا یہ سب اتر ہوتی ہے تو اتر لگا لینا آپ اتر لگانے کے بعد اگر بتی وغیر آپ جلا لینا اپنا کمرہ کے اندر اس کے بعد آپ نے دو رکعت تحیت الودو کی پڑھنی یعنی کہ دو رکعت نفل آپ پڑھ لینا میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہتی ہوں دو رکعت آپ نے نفل پڑھ لی اس کے بعد پھر آپ نے تحجد کی نماز پڑھ لینا ٹھیک ہے تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر جس بزرگ سے ملنا چاہتے ہیں آپ جس سے بھی ملنے کے آپ کے خواہش ہیں ان بزرگ کی نیت کر کے ان سے ملنے کی نیت کر کے آپ نے دو رکعت اور نفل نماز پڑھ لینا اب یہ جو نفل نماز پڑھ لینا اس کا طریقہ تھوڑا سا آلہ گیا ٹھیک ہے یہ پہلے جو میں بتائی تھی دو رکعت نفل وہ ویسے یہ جیسے آپ ہمیشہ پڑھتی ہے ویسی پڑھے جائے گی اس کے بعد تحجد کی نماز وہ بھی ویسی پڑھ جائے گی جیسے پڑھتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ جو نفل پڑھے گی آپ ملنے کی نیت سے اس کا طریقہ یہ آپ نے دو رکعت نفل نماز پڑھنی ہے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتح جو کی ہر نماز میں پڑھی ہی جاتی ہے سورہ فاتح پڑھنے کے بعد آپ نے سیونٹی ٹو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے کلو اللہ و دا ہوگی ٹھیک ہے سیونٹی ٹو مرتبہ سورہ اخلاص پہلی رکعت مکمل کر لینا ہے دوسری رکعت کے اندر بھی ایسی سورہ فاتح کے بعد سیونٹی ٹو مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لینا ہے یہ آپ کی دو رکعت نفل ہو گئے اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اس بزرد سے ملنے کے لیے جس سے آپ ملنے کا خواہش رکھتی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کہہ دینا ہے اپنی زبان سے اے دوست میں آ رہا ہوں مجھ سے ملیں یہ کہنا ہے اور آپ نے اس کے بعد سیدھا اپنے گھر سے باہر نکل جانا ہے گھر سے باہر گھر سے باہر آنے کے بعد جس طرف آپ کا دل کہہ رہا ہوگا مجھے اس طرف جانا چاہیے آپ اس طرف چل دیں بزرگ سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی کہاں ہوگی سوال یہ اہم ہے یہ میں بھی بتا دی کہ کہاں ہوگی اسے پہلے یہ چیز بتا دے کہ اب اگر کسی کا ملاقات نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ایک چیز اور سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہ بزرگوں سے ملاقات کے لئے ٹھیک ہے ضروری یہ ہے کہ اپنا آمال بھی سیدھا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اپنا آمال سارا گندہ سندھا ہو اور اللہ کے ولیوں سے ملنے کی جو ہے وہ خواہش جو ہے نا وہ کر رہی ہو مطلب خواہش کرنا بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن آمال اچھا ہوگی تو ملاقات بھی جلدی ہوگی آمال برا ہوگی تو ملاقات بھی دیر سے ہوگی اس بات کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوگی کیا مقصد ہے ٹھیک ہے خیر ملاقات کہاں ہوگی سوال یہ تھی جس طرف آپ کا دل کرے آپ اس طرف چل دو سیونٹی ٹو قدم جب آپ چلے گی سیونٹی ٹو قدم چلنے کے بعد جس جو شخص آپ کو ملے گی وہی بزرگ ہوگی اب ضروری نہیں ہے کہ اس کا لمبا داری ہو میں ایک مثال دے رہے ضروری نہیں ہے کہ لمبا داری ہو وہ سفید کپڑا پہناؤ یا ہری کپڑا پہناؤ ضروری نہیں ہے وہ ٹوپی لگائے ہو ہو سکتا ہے کوئی چائے والا ہو ٹھیک ہے ایسا بھی ہوا ہے ایسا بھی ہوا ہے چائے والا جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ کر کے جو ہے نظر انداز کر دی اور جو چائے والا تھی وہ کون تھی خواجہ خضر علیہ السلام تھی آئی بات سمجھو تو یہ جب ملاقات کرنے آتی ہے نا تو عمال کے حساب سے ٹھیک ہے چائے والا سبزی والا دودھ والا کوئی پھیلی والا کوئی مونکھلی بیچنے والا اس طریقے سے جو ہے نا یہ نکل کے آ جاتی ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ لسی بیچنے والا رات کو تین بجے کون روٹ پر بیچ کر کے بیٹھ کر کے لسی بیچ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب وہاں سے اس کو نظر انداز کر کے واپس آگئے تو بتانے والے نے بتایا جی پو وہ لسی بیچنے والی تو تھی جس سے آپ ملنا چاہ رہی تھی وہ چائے بیچنے والی تھی جس سے آپ ملنا چاہ رہی تھی خواجہ خضر علیہ السلام تھی آپ اسے چاہے والا سمجھ کے نظر انداز کر دی ٹھیک ہے ہاں اور عامال بہت اچھا تو ڈائریکٹ آ کر کے آپ سے ملتی ہے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کون ہے خیر بات لمبی ہو رہی مقصد آپ کو سمجھانا تھا اور آپ کو امید کرتی ہے کہ سمجھ میں آگئی ہوگی کیا کہنے کا مقصد تھی میرا ہاں اب عورت یہ سوال کرے گی کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو وہ پھر اس کے بعد یہ کر سکتے کہ اس کے بعد سو جائے ان کو خواب میں انشاءاللہ تعالی زیارت ہو جائے گی اور اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو آپ بھی واپس گھر آ کر کہ سو جائے انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی خواب میں ملاقات ہو جائے گی لیکن میں کہتے ہیں کہ اپنا عمل چیدہ ہو تو ظاہری ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جاتی یہ اجازت کا طریقہ بتا رہی ہے تمام جنات مقلہ تمام برمین کو آپ سب آفادی کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکر کیجئے آپ سب کمال کا اجازت ہے اسلام علیکم